بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ بارک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز تر ہے اس پر لوہے کی کنڈی اور کاٹیں ہیں جو اسے پکڑیں گے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا لوگ اس پر سے گزریں گے بعض پلک چھپکنے کی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جتنا برا پل ہے نا اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے وہ پلک چھپکنے کی طرح گزر جائے گا اتنی اس پیٹ سے گزر جائے گا جیسے آنک چھپکتی ہے نا اس اس پیٹ سے گزر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے پھر فرمایا بعض بجلی کی طرح جس طرح بجلی چمکتی ہے اس اس پیٹ سے گزریں گے بعض ہوا کی طرح بعض بہترین اور اچھے گھوروں اور اٹھوں کی طرح گزریں گے اور فرشتے کہتے ہوں گے اے پروردگار سلامتی سے گزار اے پروردگار سلامتی سے گزار بعض مسلمان نجات پائیں گے اور بعض زکمی ہوں گے بعض اوندے ہوں گے اور بعض موں کے بل جہنم میں گر پڑیں گے اب مجھے اور آپ کو چیک یہ کرنا ہے کہ یہ کیسا سفر ہے آج مجھے حیدر آباد سے کراچی جانا ہو میں پوچھتی ہوں کون سی گاری اچھی ہے اچھا سرویس کیسی ہے ٹائم پہ پہنچا دے گی کے نہیں حیدر آباد کے لئے کراچی کے لئے تھوڑی معلومات لیتے ہیں اگر لاہور جانا ہو اور زیادہ معلومات کریں گے سٹوپ کہاں کہاں لے گی آرام ہوگا کے نہیں ہوگا اگر پشاور تک جانا ہو تو مزید معلومات مزید کمفرٹیبل مزید آرام کی تلاش ہوگی محترم ناظرین پندرہ ہزار سال کی رہا مجھے اور آپ کو تے کرنی ہے کبھی زندگی میں سوچا ہے کبھی اس بارے میں گوڑ کیا ہے کہ یہ کتنا لونگ راستہ ہے اچھا یہاں تو دوست چاہیے ہوتی ہے ذرا سا چلیں فرنٹ ساتھ چلو نا اکیلے بور ہو جائیں گے اکیلے نہیں جاتے سپر پہ وہ اکیلے راستہ گزارنا ہوگا کوئی ساتھی نہ ہوگا اور آسانی تو بھول جاؤ نیچے جہنم کی آگ سلگ رہی ہوگی تلبار سے زیادہ تیز پل ہوگا بال سے زیادہ بارک ہوگا فقط جسے میرا رکھ چاہے گا وہ پار کر جائے گا باقی کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے امام غازی امام غزالی علی رحمت اللہ والی اس پل سرات سے گزرنے کا کس طرح منظر سمجھا رہی ہیں ذرا قور سے سنیے امام غزالی علی رحمت اللہ والی نکل کرتے ہیں اللہ عزوجل پہلوں اور پچھلوں کو ایک معلوم دن یعنی باروز قیامت ایک مقام پر جمع فرمائے گا یوں تو قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے مگر اس میں ایک محلہ یہ بھی ہوگا کہ چالیس سال تک لوگوں کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوں گی وہ فیصلے کے منتظیر ہوں گے مومینوں کو ان کے عمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا کسی کو برے پہاروں کی مند کسی کو خجور کے درپی مند نور دیا جائے گا اور کسی کو اس سے بھی کم حتیٰ کہ ان میں سے آخری شخص کو پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور عطا کیا جائے گا جو کبھی چمکے گا کبھی بھوچ جائے گا جب اس کا نور چمکے گا تو وہ چلے گا جب بھوچ جائے گا تو اندھیرے کی وجہ سے رک جائے گا پھر ہر ایک اپنے اپنے نور کے مطابق پلسرات عبور کرے گا کوئی پلک جھپکنے میں گزر جائے گا کوئی بجلی کی طرح کوئی بادل کی مند کوئی ستارے ٹوٹنے کی مند کوئی گھورے کے دوڑنے کی طرح تو کوئی آدمی کے دوڑنے کی طرح گزر جائے گا جس کو پاؤں کے انگوٹھے کی مند نور دیا جائے گا وہ چہرے اور ہاتھوں کے بل پاؤں کے بل گزرے گا حالت یہ ہوگی کہ ایک ہاتھ بڑھائے گا دوسرا اٹک جائے گا جب ایک پاؤں الجھے گا طرح گرتا پرتا بلا آخر پلے سرات پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا مہا کھرے ہو کر اپنے پروردگار کی ہم بیان کرے گا پھر اسے جنت کے دروازے کی قریب ایک کونے پر گسل دیا جائے گا مہترم ناظرین جو شخص اس دنیا میں سرات مستقیم پر قائم رہا وہ روز قیامت پل سرات پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پائے گا اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا نہ فرمانیوں گناہوں کے سبب اس کی پیٹ بھاری ہوئی تو پہلے ہی قدم میں پل سرات سے فیصل کر گر پڑے گا ذرا سوچئے اس دن اگر پیٹ بھاری ہوگی اگر گناہوں کے بوجھ نے مجھے پل سرات سے گزرنے سے روک دیا ہمارا کیا بنے گا علماء کرام فرماتے ہیں اے بندہ ناتما ذرا خور تو کر جب تو پل سرات اور اس باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی پر تیری نظر پڑے گی نیچے سے جہنم کا جوش و خروش سنائی دے گا آگ کے شولے کی چیک و پکار تیرے کانوں سے ٹکڑائے گی تو سوچ تو سوچ تو سہی اس وقت تجھ پر کس قدر دیشت تاری ہوگی